دیئر سٹوڈنٹس آپ سب ہوں کے لیے پھر سے ایک بڑی خوشخبری ہے عدیق تر چھاتر اس خوشخبری کو جان چکے ہوں گے دراصل بیہار لوگ سوائیوگ نگوشنا کی ہے کہ اس نے پرورتی جو دوبارہ سو پچپن سیٹے تھیں اس میں ایک سو چالیس اور اترکت سیٹے جوڑ دیئے ہیں مطلب یہ کہ چونسٹھویں بی پی ایسی میں رکتیوں کی سنکھیا ویکنسیز جو ہوں گی وہ اب بڑھ کر تیرے سو پنچانوے ہو گئی ہیں یعنی کہ آپ کے سکسس کا ریٹ آپ کی سفلتہ کا در بڑھ گیا ہے تو آپ اس بار اس اقزام میں کوئی بھی کمی نہ چھوڑیں آئیوگ آپ کو لگاتار موقع دے رہا ہے تو یہ خوشخبری ہم سبوں کے لیے ہے اور آنے والے دنوں میں یہ خوشخبری امید ہے کہ آپ سبوں کے لیے اور بڑی ہوگی اور ان کا وستار ہوگا چلیے آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں دراصل کافی سارے شاتروں نے کمنٹ کر کے یہ جاننا چاہا کہ انہیں کون سے وشے کو چننا چاہیے تاکہ بی پی سی کو وہ کریک کر سکے اور یہ کافی گمبیر وشے ہے کافی پراسانگک ہے اس پر ایک پورا اپیسوڈ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا آپ میں سے ادکتر لوگ یہ جانتے ہیں کہ لوگ سے وائیوگ تین چرنوں میں پرکشائیں لیتا ہے ایک سو پچاس مارکس کا پی ٹی جس کو کوالیفائی کرنے کے بعد لمب سم ہنڈرڈ مارکس آپ لاتے ہیں تو کوالیفائی کر جاتے ہیں جنرل کٹیگری میں اس کو کوالیفائی کرنے کے بعد آپ مینس اور انٹریویو دیتے ہیں مینس میں سلیبس چینج ہو گیا ہے پچھلے سالوں میں سلیبس چینج ہو گیا ہے پہلے رٹی رٹائی پدھتی پر جو سلیبس تھا اسے چینج کر دیا گیا ہے UPSC پیٹرن پر آنے کے لوگ سے وائیو کوشش کر رہا ہے BPSC اور نتیجہ یہ ہے کہ اب مینس میں آپ کے 900 مارکس کے ایکزام ہوں گے جس میں دو پیپر جنرل اسٹڈیز کے ہوں گے اور ایک پیپر آپ کا ایک چونہ ہوا ویکلپک وشاہ ہوگا یعنی آپشنل پیپر اس میں سو نمبر کا سامان ہندی جنرل ہندی بھی ہوگا جو کوالیفائی ہوگا جس کے نمبر جھوٹیں گے نہیں تو آپ کو 900 کے جو ریسٹ پیپر ہوں گے اس کے نمبر جھوٹیں گے 120 نمبر کے انٹرویو کے پیپرز کو ملا کر یعنی کل ملا کر 1020 نمبر کا آپ کا مارکس آئے گا اور اسی پر رینکنگ آپ کے بنے گی انٹرویو 120 کا ہوگا 900 مارکس کا مینس ہوگا 900 میں آپ کے دو پیپرز جنرل اسٹڈیز کے ہوں گے جو پہلے ایک ہوتا تھا اب 3300 نمبر کے دو جنرل اسٹڈیز کے پیپر ہوں گے جس کی بات آج ہم لوگ نہیں کریں گے آج ہم لوگ آپشنل کی بات کر رہے ہیں 300 مارکس کا آپ کا ایک ویکلپک وشے ہوگا آیوگ آپ کو ٹوٹل 34 ویکلپک وشے پروائیٹ کرتا ہے جس میں سے کوئی ایک وشے آپ چون سکتے ہیں بینہ یہ سوچے کہ آپ نے پہلے کون سے سبجیکٹ سے گریجوشن کیا ہے یا ڈگریان لیے ہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کوئی بھی ایک وشے 34 میں سے چون سکتے ہیں یہ سبجیکٹ چوننا ایک بڑا ہی دروہکاریا ہے کیونکہ کئی سارے چھاتر ایسے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے انجینرینگ کی ڈگری لی ہے کچھ لوگوں نے ایک آنٹنسی کی ہے کچھ لوگوں نے کامرس کیا ہے تو کیا انہیں وہ وشے رکھنا چاہیے یہ ایک کمبھیر سوال ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ آپ اس لیے ان وشوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ وشے جو ہیں وہ آپ کو دراصل للچاتے ہیں پریڈیز بھی کرتے ہیں اور کہیں کہیں پر دھکے دیتے ہیں کیا کہ تم نے اتنے سالوں اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے تو تمہیں اسے رکھنا چاہیے یہ تھوڑا لوجیکل بھی لگتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایسے سبجیکٹ سے جب تک کہ آپ کو پورا کانفیڈنس نہیں ہے آپ کو اس پر گائیڈنس ہے آپ کے پاس اچھے خاصے نوٹس ہیں پورا آپ نے تیار کر رکھا ہے سوائے تب کہ جب آپ یہ اسیتی ہو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس طرح کے سبجیکٹ سے باز آئیں چونکہ اگر آپ دیکھیں پچھلے چار سال کے آئیہ سٹوپرز کو بھی آپ دیکھیں تو ان میں سے تین انجینئرز تھے لیکن تینوں نے انجینئرز کے انجینئرنگ کے پیپر نہیں لیا انہوں نے ہیومینٹیز کا پیپر لیا مطلب یہ کہ سبجیکٹ چننے میں لوگ اپنے کسی پریڈیٹرمنڈ مائنڈ کو نہیں رکھتے ہیں وہ ویوہارک پکش کو دیکھتے ہیں اور تب سبجیکٹ کا چناؤ کرتے ہیں تو یہ آپ پر بھی لاغو ہوتا ہے اور ان چار ٹوپرز میں سے ایک نیلیٹریچر رکھا تو یہ دھیان دینے والی بات ہے اگر آپ نے ٹیکنیکل ڈگری لی ہے اور آپ کو بہت کانفیڈنس ہے آپ نے بہت اچھا کیا ہے اس میں تو آپ ضرور اس سبجیکٹ کو ان سبجیکٹ کو رکھیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو ذرا بھی دویدہ ہے آپ کا کانفیڈنس لیول اس لیول پہ نہیں ہے تو آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ دوسرے سبجیکٹ کا چناؤ کریں تو یہ میرا یہ ماننا ہے چلیں شروعات کرتے ہیں پہلے ہسٹری سے ہم چناؤ شروعات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ آپ اپشنل رکھنا چاہتے ہیں آپ کے کون سے اپشنل ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے لابکاری ہوں گے اور مارکس پیچنگ ہوں گے انتہ تیہ آپ کو نمبر دلائیں گے اور آپ کو سفل بنائیں گے اگر ہسٹری کے ہم بات کریں تو دیکھئے ہسٹری ایک آسان سبجیکٹ ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک لمسم آئیڈیا آپ کے دماغ میں ہے چار پارٹ میں ہے انشینٹ میڈائیوال موڈرن ورلڈ اس میں ایسے ٹاپکس ہیں جس جو اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ اگر پچھلے سالوں کے پرشنوں کو بھی آپ دیکھیں تو ہسٹری کے پرشن بڑے مہاد پونے آپ 300 مارس کے یہ جو پرشن آئے اس میں سے ادھکتر پرشن ایکسپیکٹڈ تھے تو یہ سبجیکٹ آپ رکھ سکتے ہیں ہسٹری کا اچھا سبجیکٹ ہے بیہار میں موسٹ پاپولر سبجیکٹ LSW اور ہسٹری بیہار کا سب سے پاپولر سبجیکٹ ہے بہت آسان ہے سمجھنے میں بہت اچھے کتابیں مارکٹ میں ایویلیبل ہیں آپ کو نیٹ سے بھی بہت اچھا خاصا گائیڈنس مل جاتا ہے ایک اچھا پیپر ہے آپ اس کا چناؤں کر سکتے ہیں اگر آپ نے گپتہ اور ماریا پڑھ لیا تو ایک کوششن ہو گیا آپ نے اگر بہت دھرم جین دھرم اور سندو سبیتہ پڑھ لیا ایک کوششن ڈیفنیٹ ہو گیا آپ نے ادھر مراتھا پڑھ لیا شیواجی پڑھ لیا ایک کوششن ڈیفنیٹ ہو گیا آپ نے بعد میں بھی باتیں کریں گے دوسرا اچھا اپجیکٹ ہمارے نظر سے ہندی لٹریچر لٹریچر کا ایک پیپر بڑا اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو لٹریچر میں ذرا بھی انٹریسٹ ہے تو لٹریچر کے پیپر بہت مارکس فیچنگ ہے آپ اس پیپر کو رکھ سکتے ہیں ہندی ساہیت بہت اچھا وشاہ ہے اگر آپ کو ساہیت میں روچی ہے آپ کی لیکنی ورتنی آپ کا شبدہ والی آپ کی صحیح رہتی ہے تو آپ ہندی لٹریچر رکھ سکتے ہیں آپ اس کے سلیبس کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سلیبس کو آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے آدھیکال بھکتیکال ریتیکال کچھ قویتائیں ہیں انہیں پڑھنا ہے ویاکھیا کھنڈ اس میں ایکسپرنیشنز آتے ہیں کبیر سور تلسی ان کو پڑھنا ہے اس کے بعد کچھ آلو چک ہیں رام چند شکل آجار آجاری پرشاد دیو دی تو رام بلا شرما ان سب کو پڑھ کے آپ ہندی ساہیت میں اچھے مارک سلا سکتے ہیں اور یہ بہت ایک ایک ایکسپیکٹیڈ سبجیکٹ ہے آپ اس میں گیز کر کے بہت سارے پرشن کو تو آپ امبائیب کر کے یاد کر کے ڈائریک اگزام میں وومٹ کر سکتے اب دوسرا اگر اپشنل کی ہم بات کریں ایک اپشنل بہت اچھا اپشنل ہے بی پی ایسی کے لیے ایلیس ڈابلو یعنی لیبر سوشل ویل پیر سماج کلیان سے سبجیکٹ بیہار میں بی پی ایسی میں ایک بہت ہی لوگ پر چھوٹا ہے سب سے پہلے پہلا جو سیکشن ہے اس کا کھنڈ ایک میں شرم بی بان لیبر لاؤز ہیں ان کو آپ پڑھنا ہے بھارت سمویدان میں لیبر سر شرم سمبندی ادھنیم پرسوتی اطلاب ادھنیم بیہار دکاندار پرتشتان ادھنیم یعنی اس میں کیول ایکٹس ہیں ان ایکٹس کو آپ رٹ جانا ہے اچھے نوٹ لے کچھ کنسپٹ ڈیولپ کار اندھنیم انٹرنیشنل پانچمہ سیکشن میں آئیے لو یعنی انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن سے سمبندی باتیں ہیں اور بھارتی سندرب میں یہ پوچھا گیا ہے آئیے لو کا سندرب اس کے بیہار میں شرم پرشیاسن کھنڈ دو میں اگر آپ آتے ہیں سیکشن دو میں تو دیکھئے انڈسٹری اور پھر لیبر سے اس کے ریلیشن چیپ پر سوال ہے یعنی حرطال تالابندی اس کے بعد مینجمنٹ میں بھاگیداری شرمکوں کی شرم سنگ جو ہیں ان سے سمبند میرا یہ ماننا ہے کہ لس ڈیولو آپ کو آسان پڑے گا اس کا سلیب بہت چھوٹا ہے کنٹیکس چول ہے آپ کو اچھا نوڈ مارکٹ سے ایویلیبل کرنا ہوگا اچھا نوڈ کو اور اس کے بعد اسے لگاتار انریچ کرنا ہوگا آپ اس میں چاہے وہ مزدوروں سے سمبند ہو حرطال سے سمبند باتے ہو چائل لیبر سے سمبند باتے ہو یعنی مزدور سنگھوں سے سمبند باتے ہو اس کو آپ کو اپڈیٹ تھوڑا سا کرتے رہنا ہوگا آپ اس میں نیا سندر کوئی نیا خانون بن گیا کوئی انٹر نیشنل کوئی کنسپٹ آ گیا اس کو فورا آپ اس پرشت میں اسے جوڑ کے اپڈیٹ کر لیں لگاتار میکزین سے اخباروں سے اس سبجیکٹ کو آپ اپڈیٹ کر کے بہت اچھا مارک سلا سکتے ہیں اس میں بہت اچھا مارک پنکش دیواری کی بہت اچھی بک آتی ہے جو بیہار میں بہت پپولر ہے بھارتی بھون کی ایک بک آتی ہے وہ بھوک پڑھ سکتے ہیں بہت اور اچھا سا نوٹ لے کر کر کے آپ لس بلو کی تیاری گھر بیٹھے کر سکتے ہیں جن کو یاد کرنے آسانی ہوتی ہے جو اچھا سا جن کا اچھا ہے وہ اس پیپر کو لے سکتے ہیں چونکہ ان میں کافی سارا چیز آپ کو یاد کر نا ہے ایک لوگ پریہ وشہ ہے راج میں بھی اور کیندر میں بھی اگر UPSC کی تیاری بھی آپ کرتے ہیں تو جیوگرافی آپ پر بھی کافی ہی ہلپ ثابت ہوگا دوسری بات جیوگرافی جی ایس پوائنٹ او وی سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آپ جنرل سٹیڈیز آپ بہت ہی سادھارن اور سرل بھاشا میں لکھا ہوا ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں پلس ماجی تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں نوٹس مارکٹ سے تھوڑا سا لے جیوگرافی کو ان پی چاپ کر سکتے ہیں یہ ایک مارکس فیچنگ پیپر ہے بیہار میں بی پی سی میں لیکن یہاں پر سمسیہ یہ ہے کہ جیوگرافی کا سیلیبس بڑا ہے آپ سیلیبس کو دیکھیں اس سیلیبس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سیلیبس بڑا ہے یعنی کہ آپ کو پڑھنا کافی ہوگا یہ LSW کی طرح کچھ چونے ہوئے جو سبجیک ہیں ٹاپکس ہیں ان پر کام نہیں چلے گا جیوگرافی میں پڑھنا آپ کو کافی پڑھے گا اس میں سارے سیدھانت ہیں جس کو سمجھنے میں پریشانی آتی ہے تو یہاں پر یہ دکھت ہے مطلب یہ کہ آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوگا آپ کو بینہ گائیڈنس کے جیوگرافی آپ نہیں سمجھ سکیں گے اگر آپ پٹنا کے اس پاس ہیں آپ شہر میں ہیں تو آپ کو کسی کا help لینا ہوگا کوچنگ سنستان بھی سمبھوتے جانا ہوگا یا کسی teacher یا guide کا help لینا ہوگا جیوگرافی پوائنٹ آفی سے تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے نمبر اس میں اچھے آتے ہیں لیکن اس میں محنت آپ کو کھوشتا ہے حالکہ اس میں map بنا کر sketch کر تھوڑا picture ڈال کر آپ اس میں اچھے نمبر لا سکتے ہیں جیوگرافی ایک mark ویچنگ پیپر ہے بہت اچھا پیپر ہے بی پی اچھے نو ڈاوٹ آپ اس کے اگر پرشن کو دیکھیں اس سال جو پرشن آئے باس ساٹھ 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 آپ دیکھیں جیوگرافی کا پہلا پارٹ آسان ہے آپ اس پر وچار کر سکتے ہیں لیکن میرا پھر سے یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی بینا ہیلپ کے یہ سیکشن آپ نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں آپ کتاب ہیں روچی کر ہیں سمجھ میں جلدی آنے والا سبجیکٹ ہے دوسری اور پبلک ایڈمیسٹریشن یعنی لوگ پرشاسم سوشولوجی انتروپولوجی پولٹیکل سائنس یعنی رائیتک وگیان یہ سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں اور بی پی ایس سی میں لوگ پریہ ویشہ ہیں کافی پاپولر ہیں اچھے خاصے شاطرین ویشیوں کو چنتے ہیں اور اچھے مارکس بھی لاتے ہیں اور جہاں تک بات رہی انگلیش لیٹریچر زولوجی کامرس تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ تب ہی آپ لیں میکنیکل انجنیرین یہ سبجیکٹ آپ تب ہی رکھیں جب آپ کیا ان سبجیکٹ پہ اچھا پکڑ ہو چونکہ پھر ان میں آپ کو باہر میں مارکٹ میں پھر نوٹ بکس ہیلپ مشکل سے آئیلیب ہوگا آپ کو کافی مشکت کرنا پڑے گا دور دھوک کرنا پڑے گا اور ایسے میں جب آپ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں پٹنا کے بن میں ہیں اتنا سننے کے بعد بھی کنفیوزن آپ کے من میں آ رہا ہے تو میرا سجاؤ ہے آپ LSW رکھ سکتے ہیں ہسٹری رکھ سکتے ہیں ہندی لٹریچر رکھ سکتے ہیں بہت آسان سبجیکٹ ہے اس کے بعد سوشیولوجی رکھ سکتے ہیں جیوگرفی ہم کہیں گے کہ تب ہی آپ لیں جب آپ کے پاس گائیڈنس ہو کوچنگ آپ جا سکتے ہوں کسی کا help لے سکتے ہوں اس میں کافی کچھ ہے پڑھنے کو بڑا سلی بس ہے اور اگر اس کے بعد بھی کچھ سمجھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس میں بھی آپ کو اچھے نوٹس اور ساتھ میں کتابیں پڑھنی ہوگی لیکن آپ گھر پہ رہ کر بھی پڑھ کر اس سبجیکٹ سے آپ اچھے نمبر لاز سکتے ہیں اس اگزام کو نکال سکتے ہیں یا پھر LSW آپ لے کمپلشن ہیں بات دیتا ہیں ہمارے ساتھ کبھی کبھی تو youtube چینل ہی بند کر دیتا ہے بینا بتائے تو یہ سب باتیں بھی ہو جاتی ہیں آپ سمی سمی پر history اور hindi literature میں ہمارا guidance آپ سب کو ملتا رہے گا سمی سمی پر یہ ہم پلکل پوری confidence سے ہم نہیں کہیں گے چونکہ کافی سارا workload ہمارے پر ہے سمی کا بھاؤ ہے لیکن سمی سمی پر اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو history یا hindi literature میں سے کوئی وشی آپ رکھ سکتے ہیں اور جہاں تک سمب ہوگا میرا help آپ کو ملے گا لیکن اس تو آپ نسند کوئی بھی سبجک چونے یہ دھیان میں رکھ کے محنت سب میں کرنا ہے سبجک کوئی بھی آسان نہیں ہے سب میں آپ کو labor کرنا ہوگا محنت کرنا ہوگا اچھا notes بنانا ہوگا اور اسے enrich کرتے رہنا ہوگا آپ جیٹ کرتے رہنا ہوگا آگے بھی سارا سمی ملے گا اس پر ہم لوگ چرچائیں کریں گے آپ بلکل نشینت رہیں ایک سبجک ہم لوگ چونیں گے اچھا اور پھر آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے آپ سے یہ اجازت لیں گے کافی لمبا یہ ہو گیا ہم لوگ آگے اس پہ بات کریں گے آپ کے ممہ کوئی دویدہ ہو تو آپ پرشن کر سکتے ہیں آپ نظیان رکھیں مجھے اجازت دیں ٹیک کیا